اسلام علیکم فرنز آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی ڈیفرنس ہی ریسپی جو کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہوگے اور نہ ہی اکثر نے کھائی ہوگی تو جی ہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پڑے ہیں شلجن کے چھلکیں تو شلجن کے چھلکوں سے میں بنا رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیس ہی اور بہت ہی مزیدار سا ناشتے کے لیے ایک ریسپی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ہمیں کن چیزوں کے ضرورت ہیں اس کے لیے تقریباً ایک کلو شلجن جو تھے ان کے چھلکے لیے ہیں میں نے اور ساتھ یہ دو میڈیم سائز گیٹ مارٹر ہیں ان کو بریگ بری کارٹیا ہے اور سابد مچے ہیں اور یہ پیاز ہے ان کو میں نے رفلی چوب کر لیا ہے ان کو میں پرش کر لوں گی اور یہ لسے ندرک ہے ان کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا ہے اور یہاں پر میں نے رکھی ہے میں میتھی رکھی ہے یہ فریش میتھی ہے اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ سوکھی میتھی بھی لے سکتے ہیں ون ڈیبل سپون اور یہاں پر نمک میچ ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں پر سرک میچیں میں نے لی ہے ون ڈھاپ ٹی سپون سالٹ ہے نمک ہے ون ٹی سپون اور حلدی ہے اور زیرہ پاورڈر ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اس ویڈیو کو فل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکے کہ یہ کس طرح سے ریسپی بنائیں تو یہاں پر میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ویسے ہی پانی میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو میں اس میں یہ چھلکے ڈال دوں گی اور سارے چھلکے اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس میں ڈک پکائیں گے تو تاکہ اس چھلکے جو ہیں وہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں انگال جائیں تو یہ بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی ہے آپ یقیناً اس کو بہت پسند کریں گے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ چھلکے جو ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو نکال لوں گی ان کا پانی جو ہے وہ چھان لوں گی اور پھر اس کا نیکسٹ اپ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پانی ان میں سے نکال لیا ہے اور اب ان کو ہم فوق کی مدد سے پیس لیں گے اس کو ہم پیسٹ نہیں بنائیں گے گرانڈر وغیرہ میں یا فوڈ پروسیسر میں بس اس کو فوق کی مدد سے اسے اچھی طرح میش کر لیں گے تو فرنز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ ضرور کریں اور فرنز اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کے نہ بھولئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھوٹ لیے تاکہ آپ کو اس طرح کی ڈیفرنسی ریسپی ملتی رہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا چھلکے جو ہیں ان کو میش کر لیا ہو یہاں پر میں نے آئر رکھا ہے اور یہ پیاز جو ہیں ان کو میں نے ایک ادوکش کر لیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ہم اس کا کلر چینج ہونے تک فرائے کریں گے تو فرنگ یہ ناشتے کے لیے بہت ہی مزیدار سوی اور بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لسیندرک کا پیسٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون اور یہ ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کو فرائے کریں گے اور یہاں پر ٹومٹر ایڈ کر دیں گے ٹومٹر ڈالنے کے بعد ان کو سوفٹ ہونے تک پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹومٹر سوفٹ ہو گئے ہیں تو میں اس میں نمک میکشگڑا جو بھی مسالے ہیں وہ اس میں ایٹ کر دی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو بھونadium گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسالہ ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں ہلکہ ہلکہ سا پانی لگا کر اس کو بھونتے جائیں گے مسالہ ہمارا تقریبا ریڈی ہے اس کو میں اچھی طرح سے بھون dich 밤 اور اب ہم اس میں آٹک کر دیں گے جو چھلکے ہم نے میچ کئے ہیں شلدوں کے چھلکے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ میں نے یہاں پر اس کو مکس کر دیا ہے اور ساتھ ہی سبت مچھے ڈال لیں گے اور میتھی ڈال لیں گے اور اس کو تقریب میں پانچ سے ساتھ میں دم کی فلیم پر لیٹ لگا کر اس کو دم پر رکھ دیں گے تو یہ ہمارا نئے ڈالیشیس سا بریک باز جو ہے وہ ریڈی ہے آپ اس کو دھنیے سے گانش کریں اور اس کو ساف کریں تو فرنس آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ بیکس میں ضرور بتائیے گا اور اب آپ اس کو پرٹھے کے ساتھ ناشتے میں بہت ہی انجوائی کریں گے تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور مجھے دیں اجازت اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ